اس انٹرنیٹ کے دنیا میں آپ نے کیا کچھ نہیں دیکھا ہوگا کوئی انسان اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا مختلف گانوں سے لے کر ڈاؤنی فلموں تک امید ہے آپ نے سب کچھ دیکھا ہوگا لیکن آج جو اس ویڈیو میں ہم آپ کو لحمات دکھائیں گے وہ آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ناظرین آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کی آئیکن کو دمانا نہ بھولیے گا سب سے پہلے بات کریں گے ہم اس لکی انسان کے بارے میں جس نے مچھلی کے شکار کے لیے جمپ کیا تو لکی لی اس کو دو مچھلیاں لشکار میں مل گئے یقینی سی بات ہے جب دوست ایک ساتھ پکٹھے ہوتے ہیں تو بہت زیادہ انجوائی کیا جاتا ہے اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک دوست نے شرارتا دوسرے دوست کے ہاتھ سے کیک گرانے کی کوشش کی جبکہ کیک ایک دوست کے ہاتھ سے اڑتا وہ دوسرے دوست کے ہاتھ میں بلکل سیدھا جا کے ٹھہر گیا اس ویڈیو کو دیکھتے ہی آپ نے یہ سوچا ہوگا کہ یہ ایک کی بارے سنگھ ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک الوجن ہے یہاں پہ ایک نہیں بلکہ دو بارے سنگھیں موجود ہیں جو کوئی ایک دوسرے کو چھپائے ہوئے ہیں یہ ریچ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ یقینا پہلے ایک سپورٹمنٹ تھا کیونکہ بغیر ٹریننگ کے برڈ کو کیچ کرنا انتہائی مشکل ہو سکتا ہے لیکن اس بیئر نے یہ کر دکھایا دنیا بھی بہت سی ایسی چیز ہوتی ہیں جن کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا اس ویڈیو میں بھی ایک درخت کٹنے والا شخص درخت کٹ رہا تھا کہ گرنے والا درخت سیدھا جا کے کھڑا ہو گیا کھیل میں مہارت رکھنا ہر شخص کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے لیکن کچھ ہی ایسے ہوتے ہیں جو کیس میں بہت زیادہ ماہر ہو جاتے ہیں جیسے یہ شخص جس نے اپنی طرف سے تو شاید گین ہوا میں پھینک دی تھی لیکن وہ سیدھی جا کے باسکٹ بال میں گری ہم جانتے ہیں کہ پانی ایک ایسی چیز ہے جو اپنے رستے میں آنے والی ہر چیز کو بھا کے لی جاتا ہے کہ ایک شخص جو گاڑی چلا کے آ رہا تھا پانی کی بہت زیادہ بہاؤ نے بھی اسے دھکیلنے کی کوشش کی لیکن اس کی عقل نے اس کو بچا لیا اور وہ پانی سے باہر نکل گیا اس ویڈیو میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ کروڈ میں کھڑے ایک شخص نے گلاس پھینکا جس کو اس شخص نے بخوبی کیچ کر کے اس کو پیا جو کہ انیکسپیکٹڈ تھا کسی کسی کا لگ بہت زیادہ کام کر جاتا ہے اس ویڈیو میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک شخص جو کہ جھولے پر بیٹھا ہوا ہے اور آگے والے کسی کے جیب سے موبائل نکلا اور اس نے بخوبی اس کو کیچ کر لیا وقت یہ تو ثابت کرتا ہے کہ وہ ہر شخص کے لیے لکی نہیں ہوتا لیکن ویڈیو میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ اس ریڈر کے لیے وقت بہت لکی تھا جو کہ گاڑی اٹھنے کے بعد بھی دوبارہ سیدھی کھڑی ہوگی اور وہ اس ریڈر کو جاری رکھے ہوئے تھا اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک فوجی نے ہینڈ کرنیٹ پھینکا جو کہ بلکل اس کے پاس ہی گر گیا دوسرے فوجی کی دماغ نے جلدی سے کام کیا اور اس کو بچا لیا ورنہ یہ بوم ان دونوں کی چیتھڑے اڑا دیتا ہم یہ جانتے ہیں کہ ہوا جیسی بھی چاہے اڑا کے لے جائے اس ویڈیو میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ سامنے والا ٹرک جو ہے وہ ہوا میں مولک ہو جاتا ہے ہوا کا پریشر کو برداش نہیں کر پا رہا ہوتا لیکن لکیلی ڈرائیور پھر بھی اس کو کنٹرول کر کے اس کو بچا لیتا ہے ایک بہت زیادہ خطرناک حادثے سے بچ جانا بھی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے اس ویڈیو میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک شخص لکیلی کیسے ٹرین کے حاصل سے بچ جاتا ہے شکر ہے اس جیکس کے پاس پیراشوٹ تھا اگر پیراشوٹ نہ ہوتا تو یہ اس کے لیے انتہائی زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا تھا موسیقی